موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں لی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے مرخ چنے جو کہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور محرم اور حرام کی سلسلے کی یہ تیسری ریسپی ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو فل واج کیجئے گا کیونکہ اس ریسپی کے جو سیکرٹس ہیں وہ ریسپی کے انڈ میں ہیں جس سے اس کا فلیور مزید بڑھ جائے گا اور جو اس کے سارے سٹیپ ہیں وہ پلیز سارے فالو کیجئے گا تو چلے چلتے ہیں کچن میں اور آپ سے ریسپی شیئر کرتے ہیں ہاں جی تو کچن میں آگئے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ آدھا کلو چکن لیا ہے ہڈیویلا اور یہ آدھا کلو چنے ہیں بوائل ہوئے ہوئے اور یہ تین میڈیم پیاز ہیں اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے یہ دو ٹموٹر لیا ہے ہم نے اس کو چاپ کر لیا ہے تین چار ہری میچیں چاپ کر لیا ہے اور یہ تین ہری میچیں چار ثابت رکھ لیں اور یہ ایک بڑا بھار کے کھانے والا چمچ ادھرک لیسن کا پیس تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کا چکن کو رکھتے ہیں اس کو فرائی کرتے ہیں پیاز کے ساتھ پین چولے پر چھڑھاتے ہیں جو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پین چولے پر چھڑھاتے ہیں اس میں ایک پیالی آئل کی میں نے ڈال دی ہے اب اس میں ہمارا پیاز چاپو ہم ڈال لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا خوپے کر لیں گے پیاز پھوڑا سا ہو گیا تھوڑے اب اس کے اندر ہم یہ کھانے والا چمچ ادھرک لیسن کا پیس ڈال لیں گے اور اس کی بچھی بھنائی کر لیں گے اب جیسے ہی اس میں ادھرک لکھن دی زیادہ خوشبو آنے لگے تو ساتھ ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کر لیں گے اور اس کی بھنائی کر لیں گے پیاز تو زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا بلکل لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم یہ چکن تھا ہمارا اس کو آڈ کرتے گے اور اس کی بھنائی کر لیں گے چکن تھوڑا مارا اس میں چائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنے سپائس ایڈ کریں گے جو سے ہم نے لیے ہیں دو کھانے والے چمچ سوک میں اچھے ایک چمچ کھانے والا سوکا دھنیا پیتا ہوا خلدی پولڈ اور ادھا چائی کے چمچ ہے اور نمک کے کھانے والا چمچ ہے یہ ہم اس میں اڑ کر دیں گے اتنے بچے ماشالوں سے کتنا زلدر اس کا کلیر آیا اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر اتنے جو ہم نے یہ ٹوماٹر اور حریمیچیں کٹتے رکھی یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اڑ کریں گے اتنا پانی ڈالیں گے جس میں ہمارا یہ چکن بھی گل جائے چلے میں اس کو ذرا گلنے کے لئے راک دیتا ہوں پھر ہم اس کی کریں گے بھنائی ماشاءاللہ چکن ہمارا اچھا سا جال گیا ہے بس اب اس کی ہم کریں گے بھنائی اچھی طرح سے ہم اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے یہ تین حریمیچیں صحابہ تھی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کی ہم کر لیں گے بھنائی اب میں یہ بھنائی کر لوں پھر آپ کو دخاتا ہوں یہ بھنائی کرتے و ایک چیز میں بھول لیا ہوں یہ دو کھانے والے چمچ دائیں گے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس سے بڑا اچھا فلیور آئے گا چکن ہم اچھا پان آئے گا دیکھیں چکن کی بنائی ہماری ہو گئی ہے اس موقع پر دیکھیں یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ سابت گرہ مسالہ بڑی الائچی ڈال کے اسے دردرہ سا کوٹ لیا ہے یہ ہم اس کے انترے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو ہم ایک دیں کے لیے دم پر دیں گے میں دیکھیں یہ ایک منٹ ہو چکا ہے خوشبو بہت زبدست ہی آگئی ہے بس ہمارے جو چنے تھے بوائل ہوئے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اور اس میں ہم ڈال لیں گے پانی یہ آپ جتنا اس کا پتلا رکھنا چاہیں شوربہ جتنی اس کی تکنس رکھنا چاہیں اس میں ڈال دیں پانی میں نے تقریبا اس میں گرہ گلاس پانی کا ڈال دیا ہے اور اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے ذرا میڈی ام آج پہ 10 منٹ کے لیے یہ پکتے رہیں گے اور پھر اس میں اینڈ میں کالی مچ ڈال کے اور چولام اس کا پھر کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا شوربہ بننا چاہیے تو آپ اپنے مطابق رکھ لیجئے گا ٹیرز کے مطابق جتنا آپ نے پانی اس میں ڈالنا ہوا تو اب اس کا ایک سیکرٹ ہے اینڈ میں یہ ہم نے فسوری میتھی لئی ہے اور ایک چائے کا چمچ کالی مرچ لئی ہے تو یہ ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کی بڑی پیاری اس کی خوشبو آئے گی اس میں اور ساتھ ہم اس کو دم والی آنچ پر رکھ دیں گے یہ تین سے چارل میٹھ ہم دم لگا دیں گے اور فلیم بند کر دیں گے اور پھر میں اس کے آپ کو سرکن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے مرچ چینے ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کی لکت دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت لبدس تیار ہوئے ہیں تو یہ تھی محرم الحرام کے سلسلے کی اجمالی تیسری ریسپی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم ختم کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ